اللہ 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 قرآن کو احسن القصص کیوں کہا اس میں بہت عبرت کی باتیں ہیں سبق کی باتیں ہیں جنانچہ اس میں عمر بھی ہے نہیں بھی ہے اس صورت کے اندر تذکر بھی ہے تفکر بھی ہے عطاب بھی ہے حساب بھی ہے ثواب بھی ہے عذاب بھی ہے حیرت بھی ہے حسرت بھی ہے دین بھی ہے دنیا بھی ہے لطافت بھی ہے کسافت بھی ہے حرام بھی علم بھی ہے اور حرام کا علم بھی ہے یعنی اس ایک صورت میں یہ جتنے الفاظ بتائے ان سے متعلقہ مضامی ایک صورت کے اندر موجود ہیں تو اس کو احسن القصص کہا اور بعض نے فرمایا کہ احسن کا لفظ اللہ نے چند چیزوں کے لیے پہلے بھی استعمال فرمایا جیسے انسان کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس کی وجہ فتح کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ پانی پہ تصویر بنا سکتا ہے نہ آگ میں نہ ہوا میں تینوں پہ انسان تصویر نہیں بنا سکتا اور اللہ نے تینوں سے تصویر بنائی آگ سے جنوں کی ہوا سے عیسیٰ علیہ السلام روجو فرمایا اور پانی سے اولاد آدم پانی سے پیدا ہوا انسان تو دیکھئے اللہ رب العزت وہ ذات ہے کیونکہ اس نے تصویر بنا کر دکھا دی فرمایا کہ دنیا کے مصوروں ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دین کو بھی احسن فرمایا گیا اس لیے کہ پہلے تمام انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئیں اللہ رب العزت نے تمام کا مجموعہ دین اسلام میں عطا فرما دیا لہذا یہ دین تمام ادیان سے احسن دین بن گیا تو اس کے لیے بھی اللہ نے احسن کا لفظ استعمال فرمایا حدیث میں معزن کی آواز کو تمام آوازوں سے احسن فرمایا گیا اس کی کیا وجہ کہ اللہ رب العزت کو یہ آواز بہت محبوب ہے کہ بندے اس کی کی بریائی بیان کریں اللہ اکبر تو انبیاء علماء شہداء کے بعد معزن جنت میں سب سے زیادہ منور چہرے والے لوگ ہوں گے ایک حدیث میں آئے کہ معزن کے لیے مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں ایک حدیث مبارکہ میں آئے کہ جو معزن ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے محفوظ فرمائیں گے اور ایک حدیث پاک میں آئے کہ اللہ تعالیٰ معزن کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے تم معلوم واقع انسان کی شکل کے لیے بھی احسن کا لفظ اور دین کے لیے بھی احسن کا لفظ معزن کی ازان کے لیے بھی احسن کا لفظ اور اس قصے کے لیے بھی احسن کا لفظ تو مفسرین نے لکھا کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ صاحب قصہ بہت حسین تھے اللہ رب العزت نے انہیں سباحت عطا فرمائی تھی حسن میں اور وہ اپنی مثال آپ تھے لہذا چونکہ صاحب قصہ بہت حسین تھے اس مناسبت سے اس کو احسن القصد فرمایا اور بعض نے فرمایا کہ نہیں یہ قصہ تمام کہانیوں اور قصوں سے زیادہ کامل ہے چیز تبھی اچھی ہوتی ہے جب کامل ہو تو اس قصے کے اندر دیکھیں کتنے مضامین ہیں دین کے مضامین بھی ہیں اور دنیا کے بھی سیرت کے بھی ہیں سوانح کے بھی رموض سیاست کے بھی ہیں اور حکومت کے بھی معاشی خوشحالی کی تدبیر بھی ہیں اور حسن اور عشق کی حشر سامانیا بھی ہیں اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ملائکہ اور پرندوں کا تذکرہ بھی جنوں اور انسانوں کا تذکرہ بھی چوپائوں اور شیعتین کا تذکرہ بھی بادشاہ تاجروں عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی غربت کا تذکرہ بھی امیری کا بھی عزت کا تذکرہ بھی اور زلت کا بھی سبر کا تذکرہ بھی اور انسانوں کی مکاری کا تذکرہ بھی اور نیک لوگوں کی نیک و کاری کا تذکرہ بھی کیونکہ اتنے تمام مضامین اس ایک صورت کے اندر اور واقعے کے اندر ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا کہ یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے